حکومت کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنے چاہیے ہم لڑیں گے اختلاف رائے کریں گے تنقید کریں گے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے لیکن اگر ملک کو ہماری ضرورت پڑتی ہے تو اپنے وطن عزیز کی چپے چپے کے لیے ہماری خدمات حاضر ہیں مولانا فضل الرحمان نے کہا ملک کے لیے خدمات حاضر ہیں حکومت ذمہ داری پوری کریں لڑیں گے تنقید کریں گے اپوزیشن کریں گے اہوان پر اعتماد کیا جائے فارم پینتالیس والے ہیں یا سنتالیس والے ہیں لیکن اہوان میں بیٹھے ہیں ان سے ہی کام لینا ہے سیاستدانوں کو با اختیار بنائیں معاملات ان کے حوالے کریں سیاست قیادت کی اہمیت ختم کی جا رکھی ہے ان کی جگہ نوجوان لیں گے تو وہ جذباتی ہوتے ہیں معاملات اتنے الہج جاتے ہیں کہ گتھی سلجھانا مشکل ہو جاتا ہے کیا حکومت کے پاس صلاحیت اور اختیار ہے کہ فیصلہ کر سکے کیا اپوزیشن کو اعتبات ملے کر پارلیمان کوئی اقدام کرے گی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری اسلام آباد سیشن کوٹ کا علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم تانہ بارہ قو کو وارن گرفتاری مل گئے علی امین گنڈاپور کے ڈیرہ اسماعیل خان کے گھر کا پتہ درج اسلام آباد پولیس نے کہا وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور کو وارن سے متعلق آگاہ کیا جا رہا ہے علی امین گنڈاپور کے وقلہ سے وارن کی تعمیل کروا دی بشرا بی بی کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ میں بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ احتساب عدالت کی اڈیالا جیل میں کیس کی سامات نیپ چیئرمن کے خلاف توہینی عدالت کی درخواست غیر موثر قرار بشرا بی بی کی بریت کی درخواست پر کل فیصلہ سنایا جائے گا ریفرنس کے آخری گواہ پر جرا نہ ہو سکی اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ایک بار پھر ملتوی الیکشن کمیسر نے بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول موطل کر دیا کہا لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں نئی قانون سازی کے باعث الیکشن ملتوی کیا جاتے ہیں اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نو اکٹوبر کو شیڈیول تھے حکومت اور اپوزیشن قومی اسمبلی میں آئی پی پیس کے معاملے پر یک زمان علی محمد خان نے کہا آئی پی پیس نے عوام کا خون نچوڑ لیا ملک دلدل میں پھس سکا ہے کینسر کا علاج ڈسپرین سے کیا جا رہا ہے آدھی سے زائد بجلی نہیں بن رہی جس کے پیسے دے رہے ہیں عبدالقادر پٹیل بولے آئی پی پیس کا مسئلہ کتنا گھمبیر ہے کہ پورے ملک کا دیوالیا کر دیا حنیف عباسی نے کہا ایک بند پلانٹ اربوں لے رہا ہے ان کو بلائیں راجہ پرویز اشرف کی آئی پی پیس کے معاملے پر پورے اہوان کی کمیٹی بنانے کی تجویز آصفہ بھوٹو نے گیس اور بزلی کی لوڈ شیڈنگ کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھا دیا کہا حکومت دعویٰ کرتی ہے ملک میں بزلی کی پیداوار استعمال سے زیادہ ہے اس کے باوجود طویل لوڈ شیڈنگ کیوں ہیں میرے حلکے میں کئی بار دو تین دن بزلی نہیں ہوتی شہری مشکلات کا شکار ہیں گیس کی شدید قلت کی وجہ کیا ہے ریکاوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کا آصفہ بھٹو کو جواب صرف بجلی نہ ہونا لوڈ شیڈنگ کی وجہ نہیں گیس سے متعلق سوال پر وزیر پیٹرولیا مصدق ملک نے جواب دیا کہ ملکی گیس کے وسائل دن بہ دن کم ہو رہے ہیں باہر سے مہنگی گیس لاکر سستی بیچ نہیں سکتے خزانہ اس قابل نہیں کہ بوجھ اٹھا سکے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سن نے سی ای او کے الیکٹرک کو شوکوز نوٹس جاری کر دیا حکام نے بریفنگ میں بتایا کہ کہ الیکٹرک نے سندھ حکومت کے 29 ارب روپے دینے ہیں کہ الیکٹرک نمائندے نے بتایا ہمارے پاس پیسے نہیں چیئرمن نسار کھوڑو بولے ہم اگر بجلی بل نہ دیں تو کیا کہ الیکٹرک چھوڑ دے گا کراسی میں کرنٹ لگنے سے شہریوں کی امباد پر قومی اسمبلی میں بحث امین الحق نے توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا کہا کہ الیکٹرک نے ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے بارش کا پہلا قطرہ پڑتا ہے تو درجنوں فیڈرز ٹرپ کر جاتے ہیں موہین پیرزادہ بولے کہ الیکٹرک کاتل الیکٹرک بن چکی ہے کراسی کے لوگ کہاں جائیں؟ وزیر اطلاعات اتاتارد نے کہا گھر کے اندر شارٹ سرکٹ اور خراب وائرنگ سے واقعات ہوئے کہ الیکٹرک کی کہیں غفلت سامنے نہیں آئی بانی پی ٹی آئی کے وکلا کی ادھم موجود کی میں ٹرائل کی کوئی قانونی حیثیت نہیں اسلام آباد ہائی کوٹ کی آبزرویشن اڈیالا جل کے سپرنٹینڈنٹ یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ چھ ستمبر کو طلب عدالت نے کہا آئندہ سامات پر حاضری یقینی بنائیں پیش نہ ہوئے تو درخواست میں لگائے الزامات درست تسلیم کریں گے پھر احتساب عدالت کو اڈیالا جیل سے دوسری جگہ منتقل کرنے پر غور کریں گے وزیراعظم کے مشیر رانا سناؤلا نے کہا اخترمینگل صرف بلوچستان نہیں قومی صدح کی لیڈر ہیں ان کا پارلمنٹ میں رہنا ضروری ہے درخواست کی ہے کہ استفعہ واپس لیں تحفظہ متعلقہ حلقوں تک پہنچائیں گے اخترمینگل آئین اور قانون کے دائرے میں اپنی جد و جوہت جاری رکھیں اپوزشن جماعتوں کا بلوچستان کے معاملے پر آل پارٹیز کانفرنس بنانے کا فیصلہ اصد قیسر نے کہا بلوچستان میں جو ہو رہا ہے سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے حالات سے دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں حکومت پارلیمان میں بریفنگ دے اپنی آناس سے باہر نکلے محمود اچکزئی کی سربراہی میں کمیٹی قائن اخترمینگل اپوزشن اجلاس میں شریک نہ ہوئے بی این پی کی نمائندگی سازی ترید نے کی بریسٹر گوھر بولے ستیفہ دینا مناسب نہیں درخواست ہیں اسمبلی نہ چھوڑے اور ان کو میں یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں تاکہ فتح چل جائے کہ صوبے میں آپ کے پاس اکثریت ہے یا نہیں ہے میرے مطابق ان کے پاس اکثریت نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ کل عدم اعتماد کی تحریک آجائے یا آپ کو سرکاری طور پر اعتماد کے ووٹ کے لئے کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں آپ اعتماد کھو چکے ہیں گورنر خیبر پختنخواہ کا علی امین گناپور کو اعتماد کا ووٹ لینے کا مشورہ فیصل کریم کنڈی نے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ اکثریت کھو چکے ہیں ایسا نہ ہو تحریک ادم اعتماد آجائے بوکھلاہٹ میں لوگوں کو کابینہ سے نکال رہے ہیں صوبائی کابینہ میں رد و بدل کی سمری پر دستخط کرنے میں مجھے کوئی جلدی نہیں وزیر اطلاعات اتاتارن نے کہا معاشرے میں انتشار پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے سوشل میڈیا سے جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں انتہا پسند اناثر بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں نفرت پھیلانے والے ہمارے دوست نہیں دیجٹل میڈیا سے کمزور طبقے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تین لاکھ باسٹھ ہزار مقدمات کا پتہ ہی نہیں کہ زمین کھا گئی آسمان چیف جسس لاہور آئی کوٹ آلیا نیلم کے کیس کی سمات میں ریمارکس کہا آئی جی بتائیں پنجاب میں کیا ہو رہا ہے آئی جی نے کہا گیارہ ہزار آٹھ سو کے قریب تفتیشی افسران کو شوک آز نوٹس دیئے ڈیڑھ لاکھ مقدمات کو ٹریس کر کے چالان مرتب کیے عدالت نے دو لاکھ دو ہزار مقدمات کے چالان کی تفصیلات طلب کر لیں راضی نامے کی بنیاد پر نمٹائے تمام مقدمات کی تفصیلات بھی طلب آئی جی کو دو ہفتے میں ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت حکومت کی ایران پاکستان گیس پائپ لائن پر اٹھارہ ارب ڈالر جرمانے کی خبروں کی تردید وفاقی وزیر مسادق ملک نے کہا اٹھارہ ارب ڈالر جرمانے کا کوئی تخمینہ نہیں لگا ایران نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا پاک ایران گیس پائپ لائن کے معاملے پر ان کیمرہ بریفنگ دینے کی پیش کرش